سر آپ آج تسلیم کریں گے مانیں گے اس بات کو کہ وہ جب دے دیا جس پرپس کے لیے دیا گیا تھا اس پرپس پہ استعمال نہیں ہوا اور یہاں پہ زبردست طریقے سے قانون کے خلاف ورزی کی گئی ہے کیا بنانا تھا اور کیا بن گیا فہیم صاحب سفاری پاک کا جو ماسٹر پلان تھا اس میں ریلوی لائن کی اس طرف یہ چوون اکر زمین تھی جس میں سے باون اکر زمین جو ہے وہ ماسٹر پلان میں ایک امیوزمنٹ پاک کے لیے رکھا گیا تھا اس امیوزمنٹ پاک کا جو اریجنل شومی قسمت دیکھئے میں ہی وہ ایڈمیسٹریٹر تھا جس کے ہاتھ سے وہ اگریمنٹ ہوا جس پہ آپ کے نمائندے بات کر رہے ہیں اس وہ سیام پاک جو بینگکوک میں تھا اس پاک کی ترس کے اوپر یہاں پر ایک امیوزمنٹ پاک بننا تھا اس کے اوپر ایک انٹری فیس ہونی تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے شاید ایک سو تیس روپے تھی اس کا ہر انٹری فیس کا پچھس فیصد کیمسی کو آنا تھا اور پچھتر فیصد جو تھا پارک آپریٹرز نے جو ایلنڈ جو کمتے تھی اس نے اس کے پاس جانا تھا اچھا جب آپ پارک میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا شاپنگ آرکیڈ ہونا تھا جس طرح سے دنیا بھر میں تو مکمل ہی شاپنگ بلازا بن گیا مگر وہ پارک میں کور چارچ دے کے آپ اس کے بعد جب انٹر ہوتے ہیں جہاں کون آئس کریم کی مشینیں ٹی شرٹس کی چینز ایک سیکٹر ایک سیکٹر اس طرح کی چیزیں جو ٹپیکل ڈیزنی لینڈ میں سے عام پارٹ میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بقاعدہ اس کا ایک پلان اپروو ہوا تھا اس میں ایک چیف سیکٹری نے کمیٹی نوٹفائی کی تھی جس میں شہر کے متبرین شامل تھے انہوں نے کم سی کی فانشل ایڈوائزر نے دی جی پاکس نے سب دیں وہ سائن کیا تھا اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کے اندر تحریف اور تبدیلیاں کی گئے نائنٹی فائی نائنٹی سیکس کے بعد نائنٹی سیون میں نئی حکومت آئی اس میں فاروق ستار صاحب جو تھے وہ سینئر منسٹر تھے وہ جو ارجنل اگرمنٹ تھا اس کو روائز کیا گیا اور پھر کئی سو دکانیں میں نہیں جانتا کہ میں ابھی آپ کی سکرین پر دیکھ رہا تھا کہ دو سو اسی دکانوں کی جگہ ساڑھے چھ سو دکانیں بن گئی پیچھے شادی ہالز بن گئے سر اور ان ساڑھے چھ سو دکانوں میں اچھا دیکھئے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ قسمت کے بعد نائنٹی نائن میں مجھے دوبارہ ایڈمیسٹریٹر بنایا گیا تو مجھے منصور قاضی اس وقت سفاری پارک اور زو تھے چیزیں تبدیل ہوتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھئے تو میں نے جو پروپرائیٹر تھے پارک کے ان کو بھی بلایا اچھا خاصا کہ بھئی تم لوگوں نے کیا کیا ہم نے آپ کو اسی خاص مقصد کے لیے یہ دیا تھا تو اس کا یہ ہوا کہ شام کو اور میں نے بقاعدہ اپنے جو سٹاف تھا اس کو یہ کہا کہ بھائی آج جا کے اس وقت تک یہ دکانیں اوکیوپائی نہیں ہوئی تھی تو میں نے گئی آپ دکانیں آج جا کے ٹیک آور کر لو اس میں تصور یہ تھا کہ پچیس فیصد جو بھی آمدنی ہوگی وہ کیمس ہی کو آئی گی پچھتر فیصد آپریٹر نے ہمیں یہ کہا کہ تقریباً چھ لاکھ روپے کی یہ دکان ہیں جس کے حساب سے ساڑھے چار ان کے ڈیڑھ ہمارا ہماری جو وہ تھی انفرمیشن وہ یہ تھی کہ تقریباً بھائیس سے چوبیس لاکھ روپے میں دکان بیچے جا رہی ہے میں نے کہا اچھا ٹیک ہے اگر یہی بات ہے تو ان کو ساڑھے چار دے دیں گے باقی ہم مگر جب رات کو کیمسی کا پورا عملہ اور وہ پہنچا تو وہاں پر رینجز کی ایک گاڑیوں کی قطار تھی ڈی جی رینجز اس وقت تھے عبدالقادر بلوج صاحب انہوں نے اپنی رینجز کی گاڑیوں وہاں کھڑی کی اور مہران سینٹر اور سب جگہ سے جو دکاندار تھے ان کو لا کے وہ اوکیوپائی کر آیا گیا تو آپ جو یہ بات کر رہی ہیں کہ کون کون ذمہ دار ہے اس میں وہ چودہ ہزار اور پندر ہزار روپے تنخواہ پانے والا جو اس وقت کیمسی کے افسر کی تھی صرف وہ اس میں شامل نہیں ہے اس میں بہت بڑے بڑے لوگ یہ سر یہ ہو کیسے جاتا ہے اب آپ نے جو پورا قصہ سنایا جو معاہدہ ہو گیا مطلب صبح آپ ایک پلان کر رہے ہیں شام کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر قبضہ ہو رہا ہے لوگوں کو لا لا کے بٹھایا جاہا ہے لیکن کون کون بٹھان رہے ہیں کیمسی کی انوارمنٹ کے بغیر سندھ حکومت کی انوارمنٹ کے بغیر یہ ساری چیزیں ہو ستی ہیں کرن اگر میں ساری قصہ سننے کا بات بھی آپ مجھ سے پوچھو کہ لیلا مرتی ہے اورت تو میں اس پر سر پیٹ سکتا ہوں اور کچھ نہیں میں نے آپ کو پتایا کیمسی وانٹی تو ری پوزیس دم وہاں پر کیمسی کے عملے کے سامنے رینجرز کی موبائلز تھی ڈی جی رینجرز کی سپیسیفک آرڈرز پر آئی تھی اور پھر رات اور رات وہاں پر دکانداروں کو ان دکاروں میں قبضہ کرائے گیا تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ شاید کیمسی یا کی ڈی اے یا پولیس کا کوئی چھوٹا سا سپائی سر آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں میں علف پی کہنے کو تیار ہوں کبھی کہ آپ نے یہ عدالت میں بات کی ہے مجھے عدالت کل بلائے میں کل عدالت میں کھڑے ہو کے جا کے بات کرنے کو تیار ہوں مگر میں غیر ضروری طور پر آپ تو نہیں جا سکتا اور جگہ میں جاؤں تو عدالت مجھ سے بڑی ہوں تم ہو کون یعنی الٹا میرے اوپر ایچارجز آئیں گے میں آج کہہ رہا ہوں پبلکلی کہہ رہا ہوں عدالت مجھے بلائے میں حلف اٹھا کے میں ساری کے ساری بات کہنے کو تیار ہوں مسئلہ تو یہی ہے کہ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ کمزور کی گردن نہ پی جاتی ہے کہا جاتا ہے یہ کیمسی کے کسی شاید افسر نے کرا دی یہ شاید کیڈی اے کے کسی افسر نے کرا دی یہ کسی پٹواری نے کروا دی ایسا نہیں ہوا کرتا یہ اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس ملک کے حکمران دیکھیں جو اس ملک کے حکمران وحشی درندے ہیں جن کی وجہ سے آپ یہ حال دیکھتے ہیں اس شہر کا سر جو اسپیسیفک آپ ایک ایریا کی بات کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے وہ آپ کی پوری بات کو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ وزیر بلدیات کی ایم سی سندھ حکومت یہ سب اتنے معصوم ہیں سر جو یہ چھتیس ہزار پلوٹس پر خفزہ ہو گیا سر میں نے تو نام لے کے کہا فاروخ ستار سینئے منسٹر تھے انہوں نے ریوائز کروایا باغیں کورنگی جیسی جگہیں بن گئیں سر کیسے اب ایک چیز پر فوکس کر لیجئے میں علادین پاک کا کہہ رہا ہوں وہ جو جو ریوائز کیا گیا جو جو اگریمنٹ جو ریوائز کیا گیا جو جو میں نے میں نے کیا تھا وہ پیور امیوزمنٹ پاک تھا مگر اس کو تین بار دوبارہ ریوائز کیا گیا کیسے ریوائز ہو گیا اگزاکٹلی سر اور تحقیق کسی ادارے سے کرانے کی ضرورت ہے یہ ریجسٹرار کو بٹھاؤ اس سے کاؤدرہ فائلیں دکھاؤ اور یہ تحق کرو کہ اس کے اندر ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر آپ اسے لے لیجئے اور پھر آپ دیکھئے کیا نکلتا ہے